موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل جل فریزی بہت ہی یونیک اور زبدیسی ریسی پی کے ساتھ آپ کی بھی یہ ڈش اس ریسی پی سے بنائیں گے تو بہت مزیکی بنے گی بٹ کنڈیشن اس کہ آپ نے سٹارٹ سے انڈ تک تمام سٹیپس کو مکمل طور پر فالو کرنا ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ڈلنے والی جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کے لئے لیا ہاف کیجی سے تھوڑا سا کم بونلیس چکن اور اس کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا آپ چاہیں تو اس کو بونلس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ بونلس کے ساتھ چکن لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں پھر میں نے لیے دو بڑے سائز کے آلو اور ان کو بھی میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا پھر ایک میں نے چھوٹا بندگو بھی یعنی کیبج اس کا ایک پھول لیا اور اس کو بھی میں نے اس طرح سے ڈائس کٹنگ میں کٹ کر لیا اور یہ لیے ہیں میں نے دو سے تین بڑے سائز کی کیرٹس یعنی گاجریں اس کو بھی آپ کیوبز میں کٹ کر لیں پھر لیے ہیں کیپسیکمز یعنی شملہ مرچیں اور اس کو بھی میں نے یہ تقریباً تین شملہ مرچیں تھی جن کے بیج نکال کے ان کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ لیا پھر ایک ادر جائے گا اس میں ٹومیٹو یعنی ٹوماتر ون ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک یعنی لہسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ہی اس میں جائے گا جنجر یعنی کہ ادرک کا پیسٹ تو باقی چیزیں اس میں جو ڈلیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو چلیں پکانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایک خوبصورت سا پین لے لیا کڑاہی سٹائل میں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکنگ آئل تقریباً 3-4 ٹیبل سپون کے برابر یہ ڈال لیا ہم نے کوکنگ آئل اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لہسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے ایک موٹی الائچی اور ایک ادر دارچینی کا تکڑا ایک انچ کا اور ان کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے بلکل ہم نے اس کو گولڈن کلر میں نہیں لے کے جانا صرف ہلکا سا سوٹے کرنا ہے تاکہ جو لہسن اور ادرک کا کچھا پن ہے وہ نکل جائے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر میں نے اس کو تقریباً ایک منٹ تک فرائے کیا ہے اور بڑی پیاری اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چکن جو ہم نے کیوبز میں کٹ کے رکھا تھا اور اس کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا فرائے کریں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو سلو سے میڈیم پر شفت کر دیں گے تقریباً دو منٹ تک میں نے اس کو فرائے کیا ہے اچھی طرح سے اب ہم فلیم کو کر دیں گے میڈیم ٹو سلو پر اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک تماتر جو ہم نے کیوبز میں کٹ کے رکھا تھا اور اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر کوارٹر ٹی سپون اس میں جائے گا حلدی پاوڈر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابت زیرا اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فلیم کو سلو کریں گے تاکہ یہ جو ٹومیٹو ہیں یعنی ٹومیٹو ہیں یعنی ٹومیٹو ہیں ان کا پانی اندر نکل کر اچھی طرح سے اس چکن کو گلا دیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسیپی بن کر تیار ہوگی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بچے جو عموماً ہم ویڈیٹیبلز نہیں کھاتے اس طریقے سے آپ ان کو ویڈیٹیبلز بہت آسانی کے ساتھ کھلا سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون کے برابر پانی تاکہ اس پانی اور اس ٹومیٹو کا جو پانی نکلے گا اس کے اندر یہ چکن اچھی طرح سے گل جائے ہم نے اس کو آلماسٹ چکن کو ڈان کرنا ہے چلیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے تقریباً پانچ منٹ تک میں نے اس کو کور کر کے سلو ہیٹ پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو انکور کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ٹومیٹو جو ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم کریں گے اس کا فلیم میڈیم پر اور اس کے اندر سے یہ سارا جو مویسٹر ہے اس کو ڈرائے کریں گے یعنی کہ ایک دفا پھر ہم چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ یہ ٹومیٹوز کے جو اندر تھوڑے چھلکے نظر آ رہے ہیں یہ بھی اچھی طرح سے اندر مکس ہو جائیں اور یہ سارا جو اس میں پانی ہے یہ درائے ہو جائے چلیے اس کو بھونتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے چکن کا پانی درائے ہو رہا ہے اس دوران ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وینیگر اور یہ دو چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو درائے کریں گے دیکھیں جی ماشااللہ کتنا ہی تیارا اس کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اور بس جتنا اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا یہ مویسچر ہے ہلتی سے گریوی اس سٹیج پر ہم اس کو دن کریں گے اس کا فریم آف اور یہ موٹی کالی لائچی ڈالی تھی کالی لائچی ان دونوں چیزوں کو ہم اس میں سے ریموو کر دیں گے اور اب ہم ایک دوسرا پین لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل تھوڑا سا ہمیں اس وقت زیادہ کوانٹرٹی میں چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ویجیٹیبلز کو فرائے کرنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر چاہیں گے آلو کو ڈال کر ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے تو یہ جو آلو ہیں یہ فرائے ہو رہے ہیں اور ان کو آپ نے ہلکا گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے تاک کہ اس کے اندر تک یہ جو آلو ہیں اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ جو چکن ویجیٹیبل جل فریزی کی ریسیپی ہے اس طریقے سے آپ کو کسی بھی چینل پر نہیں ملے گی آپ اس ریسیپی کو اسی طریقے سے بنائیں اور پھر ریزرٹ دیکھیں بہت شاندار ریزرٹ آئے گا آلو کو نکالنے کے بعد اسی آئل کے اندر اب میں ایڈ کروں گی گاجریں یعنی کیرٹس اور ان کو پہلے ایک منٹ کے لیے اس میں فرائے کریں گے ہیٹ جو ہے وہ آپ نے بہت جو فلیم ہے وہ بہت ہائی نہیں رکھنا میڈیم تو سلو پہ اب اس کو ہم فرائے کریں گے ایک منٹ تک میں نے گاجروں کو اس میں فرائے کیا اب اس کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی کیپسیکمز یعنی شملا مرچے اور ان کو بھی ان کے اندر فرائے کریں گے جو آلو ہیں ان کو ہم نے تقریبا آٹھ سے دس منٹ لگے ہمیں اس کو گولڈن کرنے پہ لیکن یہ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم زیادہ فرائے نہیں کریں گے ہم نے ان کو اورکک نہیں کرنا بلکل ہلکا ہلکا سا ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تقریبا ایک سے دو منٹ تک تقریبا تین منٹ تک میں نے میریم تو سلو ہیٹ پر ان کو فرائے کیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی بند گو بی یعنی کے کیبیج اور اس کو بھی اسی طرح سے کریں گے صرف ایک منٹ اور ہم اس کو دیں گے یہ دیکھیں جی ایک منٹ ہو گیا مجھے اس کو فرائے کرتے ہوئے اب فلیم کو کریں گے آف اور ویجیٹیبلز کو ہم تھوڑا سائیڈ پر کر کے آئل تو ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے چکن ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ہماری تمام فرائے ہو چکی ہیں اب ان ویجیٹیبلز کو ہم اس ٹکن کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس ٹیز پہ ہم جو پلیم ہے اس کو میڈیوم ٹو سلو رکھیں گے پیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ جائیں گی اس میں بلیک پرپر یعنی کالی مرچ پیسی ہوئی یہ بھی میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی بھی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے پاس اس کو اچھا سکریں گے میکس اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی میں سب سے اس کا جو مین انگیدینٹ ہے جو اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کرے گا وہ ہے چیلی گارلک سوس چیلی گارلک سوس میں اس میں لے رہی ہوں تقریبا 6 to 7 ٹیبل سپون وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے پاس اس میں جائے گا کچپ کچپ تقریبا 2 to 3 ٹیبل سپون میں ڈالیں گے بڑی ایک ڈیفرنٹ سا اور بہت ہی مزے کا اس کا فلیور آئے گا آپ کے بچوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اس کو آپ اچھے سا میکس کریں فلیم کو آپ سلو پہ کر دیں اگر آپ کے پاس اس میں دالنے کے لئے چلی گارلک ساوس نہیں ہے صرف کیچپ ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑی سی مرچے ہیں چاہے ریڈ مرچے یا کالی مرچے وہ آپ اس میں اور تھوڑی سی ایڈ کریں اور تھوڑا سا آپ اس میں ویلنگر اور ایڈ کر دیں تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ زیادہ میٹھا نہ ہو یہ دیکھ یہ ہمارے مزیدار سی ڈش تیار ہے ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں تو یہ ریڈی ہے جی زبردست سی چکن ویجیٹیبل جل فریزی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ